مولانا جلال الدین رومی بارہ سو ساتھ میں پیدا ہوئے مشہور فارسی شاعر تھے آپ کا اصل نام محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلقی تھا آپ جلال الدین اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے لیکن مولانا رومی کی نام سے مشہور ہوئے مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے فقہ اور مذہب کے بہت بڑے عالم تھے لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی شمس تبریز مولانا کے پیرو مرشد تھے مولانا کی شہرت سن کر سلجو کی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا مولانا رومی نے درخواست قبول کی اور کونیا چلے گئے وہ تقریباً تیس سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے جلال الدین رومی نے تین ہزار پانچ سو غزلیں دو ہزار ربائیات اور رزمیاں نظمیں لکھیں مولانا جلال الدین رومی نے چھاسٹھ سال کی عمر میں وفات کی آپ کا مزار ترکی میں واقع ہے